دعوت ابن کسیر رکی اس نے صادق علی محمد سے پوچھا کہ مولا دو چیزیں دو چیزیں بڑا خلجان بڑا تزبزب پیدا کرتی ہیں میرے سینے میں فرما ایک تو یہ رسول بڑے ہیں یا حسین لا شک کا نا رسول اللہ اکبر اس میں شکی نہیں ہے رسول بڑے ہیں ہر نیاز سے بڑے ہیں عہدے میں منصب میں عزت میں مرتبت میں منزلت میں حقیقت میں تو پھر چھوٹا بیٹھا تھا پوچھت پہ بڑے نے ساری نہیں ہو شایا میرے خیال سے تھک گئے ہو بڑے میں جاؤ گھر جا کس ہو جاؤ صبح جب آنکھ کھلے اب جاگتے رہے نا یہی تمہارا چیس بھی ہے تھوڑا سا جیسے ہی آنکھ کھلے بس میرے پاس آنا اس کا جواب دوں گا چلا گیا صبح اٹھا مزو کیا نماز پڑی محلہ کے پاس آ گیا محلہ میں آ گیا میں نے جو کہا تھا وہ کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا جو ہی آنکھ کھلے میرے پاس آنا محلہ محلہ تیری امامت کی قسم میں نے کوئی کام نہیں کیا بس اللہ کی نماز پڑی ہے اور آ گیا من علمکہ صلا تجھے نماز پڑھائی کس نے سوچ کے بیماروں سے غزن فر کبھی جداب نہیں کرتا نہ آج کروں گا محلہ آپ نے تو فرمایے کس نے نماز پڑھائی اس نے اجازت دی کے پڑھ کے آنا محلہ آپ نے محلہ آپ نے ہزار رقب لکھی جاتے ہیں ہاں 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 تم نے یہ نہیں سنا کہ میدان جنگ میں رسول نے نواز پڑھ لی علی پڑھنے آئے رسول نے فرمایا یا علی ذرا جھولی پھیلاو مجھے آرام کرنا ہے علی نے جھولی پھیلا دی سورہ ڈوب گیا ہاں 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 نہیں سوچا کانت فی ذالک الوقت اطاعت و رسول اللہ صلاة امیر المومنین اس وقت رسول کی اطاعت ہی علی کی نواز سے ہم ہاں 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 حقیقت کا پتہ نہیں نا نہ نماز پڑھنے پڑھے گی نہ حقیقت نماز آتھ آئے گی فرماتے ہیں بس اب دعوت ابن کثیر سمجھ گئے حسین پیٹھے رہے رسول سجدے میں رہے کانت رزل حسین فیدال کل وقت صلات رسول اللہ اس وقت حسین کی رزا رسول کی نماز حسین پیٹھے رہے حلوق ہے حلوق ہے حلوق ہے اللہ 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 جو جو تک تمہارا دل چاہے حسین کی رضا یعنی ایک لفظ بدلا ہے یہاں میرے والا صادق رہے ہیں علی کے لئے کہا رسول کی اطاعت علی کی نماز تھی اور یہاں کہا حسین کی رضا کیونکہ اطاعت تو رسول کی واجب ہے حسین پر بھی اب یہیں سے ایک گھر جا کے بڑے بھائی سوچئے گا ضرور جو بڑا ہے جس کی اطاعت حسین پر واجب ہے وہ اس کی رضا میں نماز لمبی کیے جا رہا ہے تو کیا ہے حسین کے سامنے تیری حقیقت کیا ہے جس سید دین سیکھا ہے نا پھر اسی کو راوٹ کے نا سکھایا کرو یہ نہیں مجھے خیرت ہوتی ہے اللہ جیسی چیز تو لی ان سے جو ان سے بھی بڑا ہے جو ان کا بھی خالق ہے وہ تو چودہ سے لیا جو ان کا بھی مالک ہے خالق ہے رادک ہے وہ تو لیا ان سے اور میں اگر ان سے دو روٹیا مانگ رو یہ شرک ہو گیا ہے کیا باہر ہے کیا باہر ہے کیا باہر ہے یہ اس شیعہ ہونے کا منور بھائی خائدہ کیا ہے پھر اس سے مجھے وہ اہل سنت زیادہ اچھے لگتے ہیں آمد رضا خان بریلوی کا نام سنا ہوگا جن کے نام پہ بریلوی فرخہ مشہور ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور رسول بلائیں واجب ہے وہی نماز چھوڑ دیں جو کام رسول بتائیں کہیں میرے گھوڑے بچارہ ڈالو ڈالے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا میں ہر پرائیمنٹ بات پوچھتا ہوں تھا گیا تو بتا دو جو کام رسول فرمائے وہ انجام دے پھر واپس آ کے وہی سے شروع کریں جہاں چھوڑی وہی سے شروع کریں جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا کیوں برے رسول صاحب کہیں اتنی دیر نماز میں ہی تو تھا اے پیٹھے اور شیوں چھدے گئے ہو جن کے گھوڑے کو جالا ڈالنا نماز ہے اسے چھکنا کیا ہوگا دیر نماز سے دوا ڈالنا نماز ہے سوچے دو جدا لابود جدا چیز